علامہ اقبال آج کے حوالے سے جو ہم نے اسنشلز کا ورڈ استعمال کیا وہ یہ ہوا کہ جیسے ہم نے قرآن کو ایک سنگلر ونڈو سے پڑھ پڑھ کے اس کے معنی کو اس طرح سے اپنی زندگیوں میں مینیفیسٹ نہ کر پائے اور قرآن کی بدولت جو ہم نے جیسے کائنات کو تسخیر کرنا تھا جیسے میٹر کو ایکلیبریم دینا تھا اور کانشیسنس کو تسکین دینی تھی ہم اس میں مکمل طور پر فیل ہو گئے کیونکہ ہم نے وہ تمام علوم نہ پڑے جو قرآن ہم سے ڈیمانڈ کر رہا تھا ہم نے وہ تمام وعد عربی میں کر کے اللہ سے نہ نبھائے اسی کی ایک اور ہم نے کام کیا ہم سے مراد مسلمانوں نے کام کیا وہ two philosophical students جو اقبال سے متاثر تھے یا وہ جانتے تھے کہ ایک بڑا آدمی اقبال کے نام سے سو سال پہلے آیا تو ہم نے وہی کام اقبال کے ساتھ کیا کہ ہم نے ایک مشہور و مقبول اقبال کو اپنے ذہنوں میں جگہ دے دی اس کے تیس سے چالیس مشہور اشار اپنے حافظے میں رکھ لیے کی بھی اسی بھی مجلس محفل کلاس میں ضرورت پڑھنے پہ وہی اشار نکال کر باہر رکھ دیے اور اس پہ کوئی مطالعہ نہ بڑھایا جنابِ استادِ کریم مرشد احمد جعوید صاحب فرماتے ہیں کہ خدا دنیا سے تعلق خدا سے تعلق کا دباچہ ہے یہی بات اقبال کی سمجھ میں آئی تھی یہی سے ہی ریکنسٹرکشن کی بنیاد بھی شروع ہوتی ہے جب علامہ یہ پوچھتے ہیں کہ میں کون ہوں اور میرا اور کائنات کا باہمی رشتہ کیسا ہے ہم ہمارا جو کائنات سے ایک پروڈکٹیو رشتہ ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا جس زمانے میں ہم اقبال کو دیکھتے ہیں مگر اس طرف ہم جانے سے پہلے یہ دیکھیں کہ اقبال ہم سے کیا چاہتے تھے اقبال ہم سے ایک پولیمیتھک بہیویر چاہتے تھے اقبال چاہتے تھے کہ ہم کائنات کو ایسٹھیکس، موریلٹی، فلوسفی، ریلیجن، شائری وغیرہ کی کئی کھڑکیوں سے دیکھیں اقبال اس بات سے چڑھتے تھے کہ جو جدید تعلیمی نظام جو کہ ڈی ہیومنائزیشن کی بنیاد پر ہے کہ تمام لوگ ایک جیسے ہیں ایک جیسا سوچتے ہیں اور وہ کارٹلر یا فلانے فلانے کی ایک ہی کتاب یا چومسکی کی پڑھ کے کائنات پر رائے دینے لگ پڑے سارے ایک جیسے اقبال اس کیپٹلائزیشن میں ذہنوں کی لگنے والی نرسری کے خلاف تھے جس کی بنیاد پر آمیانہ روئیت پیدا ہوتے ہیں امتوں کے اندر اور پھر اس آمیانہ روئیوں کے پیدا ہونے کی وجہ سے خواہ آپ حسین کے طرف کھڑے ہو یا یزید کی طرف آپ میں ہر بننے کی قابلیت نہیں رہتی آپ حسین کو نہیں پہچان سکتے یہ اقبال کا بنیادی ایشو تھا میں عموماً دھوراتا ہوتا ہوں اور یہ بات میں پہلے رکھتا ہوں پھر میں بتاتا ہوں کہ ریکنسٹرکشن قادری صاحب نے میں اتنا متاثر ہوں ان سے کہ میں بیان نہیں کر سکتا میں نے اس کے لیے آج کا لیکچر ریکنسٹرکشن بھی نہیں رکھا مگر اس دباچے پہ رکھا ہے جو ریکنسٹرکشن کے کمرے میں جاننے سے پہلے کونسی جوتیاں پہنی اور کونسی ٹورش آت میں پکڑنی ضروری نہیں ہے لازمی ہے اقبال نے کھلے عام بانگے درہ میں اپنی شروع کی نظموں میں مارچ انیس سو ساتھ میں ہی یہ بات کہہ دی تھی کہ جو ایک تھا ہے نگاہ تو نے ہزار کر کے ہمیں دکھایا یہ کائنات اپنے مٹیریل ڈیزائن میں بھی ایک فنڈمنٹل بلڈنگ بلوک پہ کھڑی ہے اور اپنے سائیکلوجیکل ڈیزائن میں بھی نیورون جیسے فنڈمنٹل بلڈنگ بلوک پہ کھڑی ہے مگر یہ ہماری عقل کی زد سے ایک جیسی نظر آتی جو ایک تھا ہے نگاہ تو نے ہزار کر کے ہمیں دکھایا آنکھ ہمیں ہزار کر کے دکھاتی ہے تب ہی اقبال نے اپنی زندگی میں مختلف علوم کو پڑھا مختلف سائنس دانوں کو پڑھا سائیکالوجس کو پڑھا فلسفیوں کو پڑھا شورا کو پڑھا اور پھر ان سب کے علوم سے ایک بڑے کینوز پر رنگ بھر کے اپنی ریالیٹی کی پکچر دکھا ہے آج ہمارا جو مسئلہ ہے ہمارا آج کا مسئلہ ہمارا آج کا بنیادی مسئلہ علمی ہے دوبارہ احمد جعوید صاحب فرماتے ہیں کہ دین کی تدریس اس دور میں اپنے کردار سے کرنی اور تحفظ علم سے کرنا ہے آپ اگر سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس کائنات کا حل ہے تو آپ دعوے چھوڑے وہ کر کے دکھا دیں وہ منیفیسٹ کر کے دکھا دیں اور اقبال کے ٹیکسٹ کو خصوصاً اردو کے ٹیکسٹ کی اگر میں آج چند مثالیں آپ کی آگے رکھوں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ ناممکن ہے کہ فیزکس پڑے بغیر یہ ناممکن ہے کوانٹم فیزکس کے کچھ حصول پڑے بغیر یا ناممکن ہے کہ یون کو پڑے بغیر جو کہ ایک سائیکولوجسٹ ہے آپ اقبال کی شاعری کو سمجھ لیں اقبال کے ایک مشہور زمانہ شیر ایک فلسفہ زدہ سید زادے کے نام نظم کا تو اگر اپنی خودی نہ کھوتا زناری یا برگسہ نہ ہوتا ہیگل کا صدف بھی گوھر سے خالی ہے اس کا محکم بھی سب خیال ہے اب اقبال نے اس شیر میں ہیگل اور برگسہ جیسے دو بڑے آدمیوں کا نام لیا تو میں اقبال کی اس شاعری کو کیسے سمجھوں گا جب میں ان لوگوں سے متعارف ہی نہیں ہوں تب میں چند آمیانہ سے خودی کو کر بلند اتنا جیسے اشار پڑتا جاؤں گا اور شکوا جوابیں شکوا دھوراتا جاؤں گا اور میں دوسروں کی نظر میں بھی اپنے ہیرو کو چھوڑ اپنے ہیرو کو ترک کرنے پر ریڈی کروا دوں اقبال مانٹ بلانک سے بلند ہیں مانٹ ایورس سے بلند ہیں ان کو دیکھنے میں تو ایک کشش ہے لیکن ان کے اوپر چڑھنے میں ایک بہت زیادہ ایفرٹ ڈیمانڈ ہوتی ہے ہم نے وہ دیکھنے کی کشش تو قائم میں رکھ رہی ہے مگر وہ چڑھنے کی جو ایفرٹ ہے وہ ہم نے ڈیو ایفرٹ اقبال کو نہیں دی تب ہی ہمارا اقبال چند اشار سے زیادہ کا اقبال نہیں ہے چند مشہور خودی اور شاہی سے بڑھ کر ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں کہ ہم بیان کر سکیں تو اقبال اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں اور آخری بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ انسان کیا ہے ہمارے وہ بھائی جو کشمیر میں ہیں آپ کبھی اس بات کو غور سے دیکھیں تو اقبال یہ ایک گرینڈ پلین لائے تھے کہ میں ہیومن کانشیسنس کو جو مسلم کانشیسنس کو خصوصاً جو ایک جگہ پر پوز ہو چکی ہے اس کو بلند کر دوں کہ معاشرے میں دوسری اقوام کے لوگ اپنے علمی اور اخلاقی مسائل ان کے گھروں سے آکے مستعار لے کر جائیں بورو کر کے جائیں جس میں ہم فیل ہو گئے اور جیسے ہی آپ کی کانشیسنس بلند ہوتی تو آپ کے سائنسی اور آپ کے دنیا کو دیکھنے کے انداز بدل چکے ہوتے ہیں جیسے کہ ایک بچہ پانی کو ممم کہتے ہیں اور آپ حضرے ہوتے ہیں کیونکہ وہ کانشیسنس ابھی کافی لور کالونیز میں ہوتی اقبال مسلمانوں کی اس گری ہوئی ہاری ہوئی انپڑ کانشیسنس میں ایک نئی روح پھونکنا چاہتے تھے کہ آپ پھول کے ساتھ خوشبو بھی دیکھنے کے لائک ہو جائیں آپ درخت کے ساتھ اس کی چھاؤں دیکھنے کے بھی لائک ہو جائیں یہی وہ بات ہے جو ہم عرف کرانے کے لئے علامہ نے یہ کھلے عام کہا کہ میں برہمن نہیں ہوں کہ یہ جاننا چاہوں خدا کون ہے میں تو محمد مصطفی کا ماننے والا ہوں میں جاننا چاہتا ہوں انسان کون ہے آپ یہ سی سوال کو دوبارہ دیکھئے علامہ نے سٹوے ریفلیکشن میں کہا کہ مغرب کو ایک سوال ہانٹ کر رہا ہے کہ کیا خدا ہے میں آج مشرق سے ایک اپوزیشن میں ایک سوال پوچھتا ہوں کیا انسان ہے علامہ نے جس پہ مجھے پوری کتاب لکھنے کا موقع ملا علامہ نے اپنا سب سے پہلا تھیسز قرآن کی آیت وَإِذْقَالَ الرَّبُّكَ لِلْمَلَائِكَةُ اُنِّ جَعَلِ الْقِلَرْزِ خَلِیفَةِ یہ جواب میں سب سے زیادہ اشار بال جبریل میں لکھے اور کہا کہ یہ فرشتے جان ہی نہیں سکتے ان فرشتوں نے اپنی ماں کو کبھی آئی سی یو میں لٹا کر اثر کی نماز نہیں پڑی ان فرشتوں نے کبھی اپنے والدین کے جنازوں پر کھڑے ہو کر زور کی نمازیں نہیں پڑی ہم نے پڑی ہیں ہے پیکر نوری کو سجدہ میسر تو کیا اس کو میسر نہیں سوزو گداز سجود کافر ہندی ہوں میں دیکھ میرا زوق و شوق لپے صلاة و دروت دل میں صلاة و دروت یا جب اقبال کہتے ہیں نہ کر تقلید اے جبریل میرے جذبوں مستی کی اب مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ جب ہم شکوہ جواب شکوہ سے اتنے متاثر ہو جاتے ہیں میں اس لائن میں بلیس کی مجلس شورا کو بھی بڑی نظم نہیں سنتا مگر جب آپ اقبال آپ کا اور میرا تھیسز خدا سے لڑتے جھگڑتے خدا کی طرف ہی رخ کر کے بیان کرتے دیکھیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ مسلمانوں کی صفوں میں بھی ایک ایسا عاشق اللہ اور عاشق رسول پیدا ہوا تھا جو خدا کی انگلی تھامے خدا سے ہی بات کر رہا ہوتا تھا کہ اللہ جو اقبال جعوید نامہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ ہم نے کئی اصلاف اپنے کئی بزرگ تیری مٹی میں دفن آئے زمین پر مگر اس نے ہم سے وفاداری نہ کی کیا عشق ایک زندگی مستحار کا کیا عشق پائدار سے نا پائدار کا گر پہلے مجھ کو زندگی جعوید آتا پھر ذوق و شوق دیکھ دلے بے کر آئے اے اللہ مانگی ہوئی زندگی ہے دو گھڑی تیرے آگے کھڑا ہوتا ہوں تو ماں کی کیر بھول جاتا ہوں ادھر سے بچتا ہوں تو ازادی کے ناروں پہ جانے کے لیے تھک چکا ہوتا ہوں یا اللہ مجھے زندگی جعوید آتا کر پھر دیکھ میں کیسے سجدہ کرتا ہوں مگر اقبال نے وہ تمام قومیں جو کسی بھی ہم کو ایک ایسا پیغاند یہ سی کی آخری شیر میں کہ کانٹا وہ دے جس کی کھٹک لا زوا یا رب وہ درد جس کی کسک لا زوا تو مسلمانوں میں اقبال نے جیسے انسان کا تھیسز خدا کے آگے رکھا میں آپ کو حلفن کہہ سکتا ہوں مجھے بہت پڑھنے کا موقع ملتا ہے ہم نے کوئی ایسا تھیسز کسی مغربی فلسفی نے بھی خدا کی جو خدا کا انکاری بھی ایسا تھیسز نہیں رکھا ہوگا جیسے اقبال نے انسان کا تھیسز آگے رکھا اور اقبال نے مسلمانوں کو ایک بات باور کرائی کہ تم جس کتاب کو الہامی کتاب کے طور پر مانتے ہو وہ تمہیں کئی علوم متعارف کراتی ہے اور میں تو کسی لائک نہیں مگر میری شاعری پڑھنے کے لئے بھی تمہیں کم از کم بیس سے زائد علوم پڑھنے پڑھیں گے اور اپنی علمی ڈیکیڈنس اپنی لٹری ڈیکیڈنس کو دور کرنا پڑے گا کیوں کیونکہ تم اس کائنات کی واحد کانشیسنس ہو تم اس کائنات کی اندر واحد زندہ شے ہو اس کائنات میں سورت سے لے کے پلوٹو تک سب گنگے اور بہرے ہیں ہوگی کوئی نیبیولا ہم سے دور مگر خاموش بولتا ہوں تو صرف میں ہوں اٹھتا ہوں تو صرف میں ہوں اقبال وہ جو کہتے ہیں اپنے تمام قدام میں وہ عموماً شروع میں جو لکھ دیتے تھے اٹھ کے خرشید کا سامانے سفر تازہ کریں اے انسان اٹھ اے انسان جاگ کہ دن رکا ہوا ہے یہ تیری آنکھوں کا شیدہ ہے اس کو یہ مشتاق ہے کہ انسان اٹھے ہمارا زندگی کا کائنات کا کاروبا رکا ہوا ہے اقبال یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ انسان خصوصاً مسلمان کا رشتہ کائنات سے بحال کریں اور ایک ہائر کانشیسنس ڈیولپ کر دیں انسانوں کے اندر جس کے بعد وہ اپنے رستے سے سب کو ہٹا کر وہ جو اقبال کہتے ہیں کہ یہ کائنات ہے بھی نہ تمام شاید کہ آ رہی ہے سدائے دم آدم کن فیاد کہتے اوپر سے نہیں آتی وہ کن کی آواز میرے اندر سے آتی ہے میں ہوں وہ کن جو کائنات کو کو کریٹ کرتا ہوں جو اس کائنات کا کاروبار چلاتا ہوں قصور وار غریب الدیار ہوں لیکن تیرا خرابہ فرشتے نہ کر سکے آباد مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں انہی کا کام ہے جن کے حوصلیں ہیں زیاد یہ ہمارا جسم ایک کلم کی ماند ہے اور ہم اپنے آپ کو گسا گسا کے ہم اپنے آپ کو گسا گسا کے خدا تیری کائنات کی کہانی چلائے چلے جاتے ہیں یہ تھا اقبال کا انسان اور جب یہ اقبال کا انسان منیمم ہیومن ہونا کالفائی کرتا ہے پھر اقبال اس کو مرد مومن کی ایک بات سامنے رکھتا ہے مرد مومن کون وہ جو اقبال جس کے بارے میں رسول اللہ کے حدیث کوٹ کرتے ہیں کہ مجھے شہید کے لہو سے زیادہ عالم کی روشنائی چاہیے ہاں مجھے اسا بھی چاہیے مگر کلام اللہ بھی چاہیے مجھے اس کا ہاتھ سخت بھی چاہیے مگر اس کی زبان نرم بھی چاہیے اس کی تلوار جہاں پر سر کاٹتی ہو وہیں پہ ان کو معاف بھی کر دیتی ہو جنہوں نے ساتھویں نسلوں میں مسلمان ہونا ہے تو ایسا پیراڈاکسکل یٹ کمپلیٹ ہیومن اقبال نے ڈیمانڈ کیا تھا تو ہماری بات لمبی ہوتی جائے گی اب میں داخلی دو منٹوں میں یہ دیکھ دوں کہ آج ناصر کاتری بھائی اور میں نے جو بات کی دوپہر میں ریکنسٹرکشن میک بال پری فیس میں ہمیں صاف صاف لکھتے ہیں جسے میں کوٹ کر سکتا ہوں کہ یہ وائٹل ٹائم ہے مسلمانوں کے لیے کو ریکنسٹرکٹ کریں قرآن و حدیث کے کچھ نہ تبدیل ہونے والے نظریوں میں پیر جمع کر باقی نظریات میں جدت پیدا کریں تاکہ ہم کائنات میں دوبارہ زندگی کی روپ ٹھونک سکیں اور انہوں نے کہا یہ وائٹل ٹائم اس لیے ہے کہ آج کلاسیکل فیزکس نے اپنے اوپر تنقید شروع کرتے ہوئے کیونکہ ہم انیسویں صدی کی بات انیس سو دس کی بات کر رہے ہیں تو ہم کوانٹم فیزکس کی طرف بڑھیں ہم کلاسیکل سائیکالوجی کو چھوڑتے ہوئے فرائیڈین اور یونگین سائیکالوجی سے مستفید ہوں تنقید کریں ہم فرانسز بیکن والی سائنس سے آگے بڑھتے ہوئے کارل پاپر اور تھامس کون کی فالسفیبیلٹی کو استعمال کریں سائنس کے خلاف ہم برگساں کا عقل کے خلاف تصور وجدان کو استعمال کریں ہم کانٹ کا کریٹیک آف پیور ریزن کو استعمال کریں کہ کائنات کی سب سے بڑی قید خود ریزننگ ہے عقل ہے اقبال نے کہا یہ وائٹل ٹائم ہے یہ جو ڈارک ایج آف ریلیجنز ہے جس میں سائنس نے جیسے سائنس اور عقل کی ترقی نے یک دم پچھاڑ کے رکھ دیا مذہب کو دیلی آ چکی ہے ہمیں مسلمانوں سے ایک کوشش ہے کہ وہ دوبارہ اپنے آپ کو قرآن میں کھپا کے رکھتے ہیں جدید علوم کے ساتھ نئی ٹرانسلیشنز کریں میں عموماً یہ کہتا ہوتا ہوں کہ سٹیفن ہاکنگ کی بریف ہسٹری آف ٹائم جب آپ کے اور میرے بیٹے کو سمجھ نہیں آتی تو ہم کیسے توقع کرتے ہیں کہ کائنات کی سب سے بڑی کتاب ہم ان کے آگے دھر دیتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں رٹے مارو آج احمد جاوید صاحب کو سن رہا تھا تو انہیں نے کہا کہ آخر میں پوچھے گئے رسول کیسے تھے تو انہیں نے فرمایا رسول قرآن سے بنے ہوئے تھے کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن اور یہی ریکنسٹرکشن کی پری فیس کی کتاب ہے it is not the book of deeds لیکن اقبال کہتے ہیں it is the book of experience اور یہ بات آج ہمیں جھوڑنے کے لیے کافی ہے یہ بات ہمیں اقبال کہتے ہیں کہ قرآن is a book which emphasizes deed rather than idea یعنی یہ idea سے زیادہ experience کی بات کرتی ہے ہم نے اس کتاب کو زندہ کرنا تھا قرآن میں اگر ذکر آتا ہے کہ اگر خود خدا کی نشانی ہے حیرانی ہے یہ سب lower living organism اس کی نشانی ہے اور تو انسان اس کی نشانی نہیں ہے یعنی تجھ پہ نگاہ پڑھنے سے خدا یاد نہیں ہے باتا یہ تھا ریکنسٹرکشن کا بنیادی تھی اور پھر ہم اگر آج کی محفل اتنی اچھی ہوئی یا ہم نے کوئی اپنے سامعین کو اتنا متاثر کیا تو پھر ہم اگلی نشست میں آج کے سوال و جوابات لینے کے بعد ہم پہلا چپٹر جو کہ knowledge and religious experience ہے اس کے اوپر بات کریں گے اور اس میں ہم دیکھیں مختلف فلسفیوں کو پہلے چپٹر میں کھپا دیا ہے اور اب ہم تصور کرتے ہیں کہ ہم ان فلوسفرز کو پڑھیں بھی نہ اور ہمیں اقبال بھی سمجھ آجے تو last 30 seconds ریکنسٹرکشن پڑھنے سے پہلے اقبال کی شاعری عذبر ہونا ضروری ہے تاکہ جب اقبال ورڈ ایگو بولے تو مجھے وہ خودی سے جڑے ہوئے تمام اشار ذہن میں آئے اقبال جب وجدان بولے کہ اکل کی ایک کمی ہے تو میرے ذہن میں بھانگے درہ کی اکل و دل آئے جب اقبال کرٹیک کریں تصور وقت پہ تو مجھے مسجد کرتبہ کے پہلے سات اشار یاد آئیں تو اقبال کی شاعری میں جو ماسٹری ہے وہ ہماری انگلیوں پہ ہونی بہت ضروری ہے ورنہ یہ صرف انگلیش کے ہجے اچھے کرائے گی ہماری یہ ریکنسٹرکشن فرم صاحب جسٹ انٹروین میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس اب 20 سے 35 منٹ ہے کیونکہ جو ہمارا دوسرا پروگرام تھا ہمارے جو باقی بھائی ہیں جنہوں نے کشمیر سے دوسرا پروگرام آج کی ریٹ کا وہ ہم نے 10-15 منٹ جو ہے ڈیلے کر دیا ہے تو باقیوں کو بھی ہمیں انفو دے رہے ہیں کہ جو دوسرا پروگرام جو ہے جو نجیب صاحب نجیب مبارکی صاحب کا ہے وہ تھوڑے دس منٹ کے ڈیلے سے چلے گا انشاءاللہ اور آپ کا پروگرام جو ابھی 20 منٹ چلے گا انشاءاللہ تو آپ انشاءاللہ پلیز کنٹینو کیجئے تینکیو تینکس اللہ دس منٹوں میں میں عموماً یہ کہتا ہوتا ہوں کہ ہمیں بہت کم وقت اگر مل جائے تو بال جبریل ضرور پڑھیں اور بال جبریل میں آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ اقبال نے کیسے انسانوں کے سب سے بڑے سائیکلوجیکل فیزیولوجیکل کرائسز کو خدا کے آگے رکھا ہے کیسے تصور خودی کو فائنلائز کیا ہے کیسے اپنے تصور وقت کے اوپر بحث کی ہے کیسے اقبال نے اپنا تصور شیطان رکھا ہے کیونکہ یہ سب تصورات جو ہیں وہ اپنی یہ وہ سب تصورات اپنی فائنس سٹیج میں استعمال ہوں گے ریکنسٹرکشن کے اندر کیونکہ ریکنسٹرکشن میں اقبال تفصیل نہیں دیں گے وہ یہ ازیوم کرتے ہیں کہ میرے کاری نے مجھے اچھی طرح پڑھ رکھا ہے تو آج کی محفل کو برخواست کرنے سے پہلے میں بال جبریل کی پہلی نظم کی کچھ اشار سنا دیتا ہوں تو اس سے ذرا ذہن میں کھلچل پڑھ جائے گی تو اقبال کہتے ہیں کہ میری نوائے شوک سے شور حریمِ ذات میں غلغلا حائی علامہ بد قدائے صفات میں پورو فرشتے ہیں اقبال کہتے ہیں کہ بھائی میں وہ طاقت ہوں کائنات کی کہ قیامت نہ آئے گی جب تک ایک بھی کلمہ گو موجود ہے میں وہ طاقت ہوں یہ سرمایہ دارانہ نظام یہ اپریشن کرنے والی قوتیں مجھے دبا سکتی ہیں اسرافیل کا سور نہیں پھونکا جائے گا جب تک میں کلمہ گوئی کرتا رہوں گا میں وہ اور جب میں تو عرش چھل جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں ہور و فرشتے اسیر میرے تخیلات میں میری نگاہ سے خلق تیری تجلیات میں یہ کائنات انتروپسنٹرک ہے آج بھی مین ایس دا مئیور اف ایوری تنگ ہے ہور ہو یا فرشتے ہو وہ میرے تخیل کے قیدی ہیں they are drawn in my mind they are drawn ان کو میری consciousness کی ضرورت ہے کہ میں ان کو draw کر سکوں اور اس پہ کبھی آپ کو وقت ملے تو quantum physics اس شیئر کو ریلیٹ کر کے پڑھیں تو آپ کو بہت مزہ آئے گا اور میری نگاہ سے خلق تیری تجلیات میں یقیناً خدا تو نے اس ان کمپلیٹ یونیورس کو ٹھیک ہاتھوں میں دیا ہے میں کل مزا کر رہا تھا کہ لوگ ڈر آ رہے ہیں جی ویکسن سے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ارے بھائی ہزاروں سالوں کے انسانوں انسانوں فٹس تو آج کا آخری شیئر ہے میرے خیال سے میری آواز آخری شیئر ہے کہ تُو نے یہ کیا غزب کیا مجھ کو بھی فاش کر دیا میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں اقبال کہتے ہیں یہ کیا کیا آپ نے اگر میں آپ کی تاش کا سب سے اہم پتہ تھا مجھے سب سے پہلے کھیل دیا میں ہی تو ایک راز ہوں کائنات آج پلوٹو کا ٹمپریچر ہمیں معلوم ہے یہاں بیٹھے مارز کا ویٹ معلوم ہے مگر امی روتی کیوں ہے یہ نہیں معلوم اببہ اداسی میں چہرے پہ جھوریاں دیکھ جو ہمیں گود میں اٹھائے سیڑھیاں چڑھتے تھے وہ آج اپنے دل میں کیا سوچتے ہیں مجھے دیکھ کے یہ نہیں معلوم ہے وہ جو جان کا شیر ہے کہ روپیاسی کہاں سے آتی ہے ارے یہ اداسی کہاں سے آتی ہے یار یہ نہیں معلوم ہے وقت ملا تو ہم کبھی جعوید نامہ سے آپ کو اشار سناؤں گا جہاں اقبال جیسے روئے ہیں کہ اے اللہ تیری دنیا وفا نہیں کر رہی ہے اے اللہ میں یہاں ایلین ہوں اے اللہ میں اس مٹی کا نہیں ہوں اے اللہ مجھے اپنے پاس بولا مجھے اپنا دیدار کرا ہم یہاں ڈھیر سارے انسان ہیں سب پھر بھی تیرے متلاشی قوت ہمارے ہاتھوں میں ایسی ہے کہ کائنات ہلا دیں مگر پھر بھی تیرے خیال کے بغیر کچھ مکمل نہیں ہو رہا اور اسی آواز کی بلندی کے ساتھ جیسے وہ تھک جاتے ہیں اور یہیں یہ علامہ جو ہیں چھٹی نظم کے آخری شیر میں بالے جبریل کہتے ہیں کہ روجِ آدمِ خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں یہی اقبال کا بنیادی تھیسی ضرور رہے گا میں آپ کو حلفن کہہ رہا ہوں آپ ہیومن پڑھیں ہیومن ہیڈگر سے ہیومن پڑھ لیں نیٹشین ہیومن پڑھیں برگسونین انڈسٹینڈنگ آف مائنڈ پڑھیں اور اقبال کو پڑھیں ہمیں سب سے پہلے جو سوال حل کرنا تھا وہ ہم خود تھے جس نے اپنے نفس کو جانا گویا اللہ کو جان لیا میں کل سے انفس کی آیات پڑھ پڑھ کے تھک گیا ہوں کہ ہمارے اندر ہی ہے بھائی ساری کائنات مگر جدید علمی نظام جدید سیاسی نظام جدید معاشی نظام جدید قوتیں ہمیں چہتی ہیں کہ اپنے اندر سے باہر نکلاؤ باہر رکو تو اقبال کہتے ہیں روجِ آدمِ خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارہ مہہ کامل نہ بن جائے اللہ جب میں بلند ہوتا ہوں یہ کائنات کی طاقتیں کمپتی ہیں کہ ہم نے تو اس کو بڑی مشکل سے جنت سے نکالا تھا آج دوبارہ بلند ہو کے اس کائنات اچھا اس میں ان کی بھی لالچ نظر آتی ہے مجھے کبھی کبھی فلسفیانہ گراؤنڈز پہ مجھے کبھی کبھی ان کی نظر آتی ہے کہ یہ ساری فورسز چاہتی ہیں کہ ہم تڑپتے رہیں مگر ادھر ہی رہیں کیونکہ یہاں کا کاروبار بھی تو ہم چلا رہے ہیں وہ فیض یاد آگئے کہ چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے ورنہ ان پھولوں کی تعریف یہاں کون کرے گا تو بھائی اقبال اس کامپلیکس ہیومن کو یاد کر رہے ہیں جو صبح گھوڑوں کی پیٹ پر بیٹھ کے مشرکوں کے دلوں کو دہلاتے تھے اور رات کو غیب کے آگے کھڑے ہو کے رویا کرتے تھے وہ جو معاش کماتے ہیں مگر پھر بھی پھولوں کو دے کے مرجا جاتے ہیں اقبال تو اس کامپلیکس انٹیٹی کو سب سے پہلے پریزرب کرنا چاہتے تھے اور اسی کی آسانی کے لیے ریکنسٹرکشن پہ بات کی مگر دوبارہ میں یہ بتاتا چلوں کہ ریکنسٹرکشن ہم سے کئی علوم پری ایمبل کے طور پہ مانتی ہے جس میں سے دو کے بغیر تین کے بغیر تو ہم بات کر ہی نہیں سکتے یہ ایک کوانٹم فیزکس ہے ایک بیسک گریک فیلوسفی اور تیسرا انڈرسٹینڈنگ آف قرآن تب جا کے اقبال ایک مرج وائیڈ لارجر ریالیٹی ہمارے لیے بناتے ہیں تو جیسے ہر بڑی پینٹنگ ہم سے ایسٹیٹکس ڈیمانڈ کرتی ہے کچھ بھی نہیں ہوتی ہر بڑا کلام اچھا کاری بھی ڈیمانڈ کرتا ہے تو اقبال کو اس دور میں اچھے کاری نہ مل سکے اقبال نے بلند کلام لکھا مگر وہ گنگوں نے پڑھا اور بہروں نے سنا آخر دعوانہ اور الحمدللہ رب العالمين ٹھا پوراوانہ جیسے مکبال $XG